دوستو یہ ہے وہ سونا جس کو قدرت نے بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کے سہولت کار دیے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جیب ہیں چھوٹے شرات ہیں دوستو اس کو بنانے میں یہ رات دن ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں دوستو انہوں نے کتنا اچھا ہمارے لیے یہ بلیک گولڈ تیار کیا ہے تو دیکھنے میں آپ کو کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کتنا دوستو سوفٹ اور نرم مٹیریل ہے تو آپ اس مٹیریل کو آپ اس بلیک گولڈ کو اپنے گھر پہ بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہو تو پھر دیر کس بعد کی آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسی خاد کے بارے میں انفرمیشن دینے جا رہے ہیں جو نہ صرف اورگینک ہے بلکہ دنیا کی تیز ترین اثر کرنے والی خاد ہے اور بہت جلدی سے ڈی کمپوز ہونے والی خاد ہے تو آپ نے اس کو دیکھ کر دوستو پہچان لیا ہوگا یہ ہے دوستو بکریوں کی جو گوبر ہوتا ہے بکریوں کا جو مینگنی ہوتی ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دوستو یہ بہت ہی جلدی سے ڈی کمپوز ہو جاتی ہے پندرہ دنوں میں آپ کو اس کے بہت ہی شاندار رزلٹ ملتے ہیں پندرہ دن کے بعد آپ کو دوستو اس طرح کا رزلٹ ملتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو ہم نے کوئی پندرہ دن پہلے یہاں پہ ان کو کھلا دیا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس چھاننے کے ساتھ اس کو چھان رہے ہیں چھان کے جو ہمیں بہترین خاد مل رہی ہے وہ دوستو یہ ہے دنیا کی سستی ترین خاد اور بہت ہی جلدی اثر کرنے والی خاد اور بہت جلدی میں دوستو تیار ہونے والی خاد یہ دیکھیں کس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھنے میں بلکل دوستو آپ کو یہ جو ہوتا ہے کوکو پٹ کا برادہ بلکل اسی طرح آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو آپ اس خاد کو ہر طرح کے پودوں کو دے سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹے پودے ہوں چاہے وہ بڑے پودے ہوں چاہے وہ پنیری ہو دوستو بہت ہی تھنڈی اور جلدی اثر دکھانے والی خاد جس میں دوستو نائٹروجن کافی مقدار میں مجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فاس فورس ہوتا ہے گیلشم ہوتا ہے بلکہ وہ سارے کے سارے نیوٹرینڈ مجود ہوتے ہیں جو پودے کو چاہیے ہوتے ہیں تو صرف صرف آپ کو کام یہ کرنا ہے آپ بھلے شہر میں رہتے ہیں یا آپ دوستو گاؤں میں رہتے ہیں یہ چیز میٹر نہیں کرتی اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے دوستو بہت ہی آسان ہے اس خاد کو بنانا آپ کہیں سے بھی بکریوں کے باڑے سے تھوڑی سی اس کی جو ویسٹ ہے وہ لے کے آئیں تو اس طرح کے آپ گھڑا کھوڑ لیں اس میں دوستو آپ اس کو پھلا دیں تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے یہ نرم ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ کافی حد تک نرم ہو چکی ہیں تو ہر داس دن کے بعد آپ کو اپنے پودوں کے لیے یہاں سے بہترین خاد مل سکتی ہے بغیر کسی محنت کے بغیر کوئی پیسہ صرف کیے ہوئے تو آپ تھوڑی سی محنت کریں تھوڑی سی کوشش کریں اور آپ اگر شہر میں رہتے ہیں تو آپ کسی برتن میں دوستو اس کو ڈال لیں ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی چھڑکیں شاپر ہے آپ کے پاس شاپر میں رکھ لیں شاپر میں تھوڑا سا پانی چھڑکیں آپ چھڑک کر دوستو اس کو نمی دیں تو آپ کو بہترین رزلٹ ملنے والے ہیں دوستو یہ ایسی خاد ہے جو تھنڈی خاد ہے بلکہ گرم نہیں ہے تو آپ ہر طرح کے پودوں کو اس کو ڈال سکتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہونے والا دوستو آپ اس کو ایز ای سوائل میڈیا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بلکل یہ کوکو پٹ کی طرح آپ کو نظر آتی ہے تو آپ دیکھیں بلکل یہ ہلکی ہے اور آپ اس میں تھوڑی سی مٹی شامل کریں مٹی کے ساتھ ساتھ دوستو اس کو ملائیں ملا کے آپ اپنے پودوں کو اس میں لگائیں ٹریٹ پودے لگا سکتے ہیں تو اس سے پودے بر نہیں ہوں گے پودے جلیں گے نہیں تو آپ کو اس کے بہت ہی شاندار رزلٹ ملیں گے تو دوستو اگر آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں تو پودوں کے جو اوپری تیہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو پھلا دیں ہر گملے کے حساب سے ایک مٹھی دینا چاہتے ہیں دو مٹھی دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح اس کے اوپر پھلا کے تھوڑی سے آپ اس کے اوپر مٹھی ڈال دیں تو مٹھی سے دوستو یہ جو جڑے ہوتی ہیں وہ دوبارہ اوپر کو گروت کرنا شروع کر دیں گی یہاں پہ دوستو پودوں کو تھوڑی سی بھی خوراک ملنا شروع ہوتی ہے تو جڑے پودوں کی اس طرف رخ کرنا شروع کر دیتی ہیں دوستو اگر آپ کا پودا گروت پہ ہے وہ فلاورنگ پہ ہے اس کے اوپر فروٹنگ ہو رہی ہے تو آپ اس گملے کی پہلے والی مٹھی کو نہیں چھڑیں اس کو ڈریکٹ ہی اس کے اوپر پھلا دیں اس کے جو سرفس ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹھی ڈالیں گے تو بعد میں پانی دیں گے تو دوستو نمی ہونے کی وجہ سے وہ جو جڑے ہوتی ہیں پودے کی وہ ڈریکٹ اس خوراک کو لینے کے لیے دوستو اس طرف رخ کریں گی تو بہت ہی طاقت اور خاد ہے اور بہت ہی جلدی سے اس کے ریزلٹ ملتے ہیں کیونکہ یہ نرم ہے سوفٹ ہے تو یہ طاقت تو آپ نے پودوں کو دیتی ہی ہے اس کے ساتھ دوستو یہ خاد ہے یہ اس کے جو مٹی ہوتی ہے اس کو نرم اور سوفٹ بھی کرتی ہے میں دوستو ہمیشہ یہی سے ہی اپنے پودوں کے لیے خاد اس طرح کلیکٹ کرتا ہوں تو کبھی بھی میں نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اپنے پودوں کی خاد خریدنے کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی خاد فری میں آپ کو مل رہی ہے بہت تھوڑی سی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اگر کر لیں تو آپ کو ایک روپیہ بھی دوستو خرچ نہیں کرنا پڑتا تو اس کو کہتے ہیں زیرو بجٹ گارننگ تو آپ کو یہ بکریوں کے باڑے سے مل جاتی ہیں بینسوں کے باڑے سے گاؤں کے جو باڑے بنے ہوتے ہیں گاؤں میں بینسوں کے بکریوں کے اور گائے کے دوستو تو وہاں سے آپ کو بہت آسانی یہ مل جاتی ہیں تو آپ اپنے کہیں بھی اس کو شاپر میں ڈالیں یا دوستو اس طرح گڑا بنا لیں بنا کے اس میں ڈال دیں تو بہت ہی آسانی سے ہر داس دن کے بعد یہاں سے آپ اچھی بھلی جو خاد ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے پودوں کے لئے